پرمیشن ہو جائے گی اور پاکستان پھر ایک اعتماد کے ساتھ ایک یقین پرمیشن کے ساتھ ترقی کی راہ پر گامزن ہوگا دراصل پاک نیتاؤں کی زد پر بھارت کے اس وقت دو فال کر دیے گئے اور فال کرنے والے نیتاؤں کا ترق تھا کہ ہم بھارت کے ساتھ نہیں رہ سکتے تو 1947 میں بھارت سے الگ ہو کر پاکستان بن گیا اب وہی پاکستان سب سے برے آرچک سنکر سے جوج رہا ہے اور اس کی ایسی حالت پچھلے دو سال سے ہے کرج مانگتا ہے دنیا کے دیش اسے جلیل کرتے ہیں اور پھر موہ لٹکا کہ وہ واپس چلا آتا ہے پاکستان جب سے بنا ہے تب سے آئی ایم ایف سے ملنے والا یہ تیسما کرج ہے 31 مارچ 2023 تک پاکستان پر آئی ایم ایف کا 7.4 ارب ڈالر کا کرز تھا اور پاکستان آئی ایم ایف کا 5.5 سب سے بڑا کرزدار دیش ہے پاکستان کے سٹیٹ بینک آف پاکستان کے آخڑوں کی مانے تو دسمبر تک 2022 تک ملک پر 63.868 ارب پاکستانی روپے سے زیادہ کا کرج ہے اور ابھی حال ہی میں آئی ایم ایف کی کرج نیتی کو لاغو کرنے کے لیے پاکستان نے ساری شرطیں مان لیتی پھر جا کر آئی ایم ایف نے کرج دینے کے لیے ہمیں بھری اسی بات کو لے کر پاک پی ایم شہباز صریف بھاوک ہو گئے اور پاک جنتہ سے اپیل کی اور بھارت کی تاریف کی خبروں کی مانے تو پاکستان پردھان منتری شہباز صریف نے منگلوار کو انترناسٹی مدہ کوس کے بیل آؤٹ پیکج کو لے کر سچ قبول ہی لیا اس کے بعد شہباز نے بھارت کی جنگتر تاریف کی اور کہا کہ بھارت آگے بڑھ گیا ہے لیکن ہم اپنی ہی گلتنیوں کے کاران پیچھے رہ گئے ہیں پیشاور کے گورنر ہاؤس میں پی ایم یوہ لیپ ٹاپ یوجنا بیتران سماروں میں کہا کہ ہم نے آئی ایم ایف کارکرم کو خوشی سے نہیں چڑا اور اس کے بجائے ایسا کرنا ہماری مجبوری تھی ہمیں کرج اور بھیک مانگنے سے چھتکارہ پانے کے لیے اپنے پیروں پر کھڑا ہونا ہوگا اس کے ساتھ ہی ساتھ آئی ایم ایف سے کرج ملنے پر کیا کچھ کہا سہباز صریف نے وہ بھی سن لیجئے یہاں پہ جناب حنیف عباسی صاحب نے اور رانہ سنولہ صاحب نے جو تقاریر میں مجھ ناجیز کے حوالے سے جو کلمات کہے میں اس کا اہل تا نہیں ہوں لیکن ان کا بہت شکریہ ادا کرتا ہوں لیکن ایم ایف کے حوالے سے مجھے گمان نہیں یقین ہے کہ دکھترے ہمارے ہزاروں لاکھوں جو بھائی حج پہ تشریف لے گئے تھے حاجی رانہ سنولہ خان صاحب نے وہاں پر مکہ مکرمہ میں اور مدینہ منورہ میں بڑے اخلاص کے ساتھ جو دعائیں کی تو اللہ تعالی نے پاکستان کے بائیس کور عوام کو اس ایم ایف کے امدھیان سے نکالا آج اس کی انشاءاللہ بورٹ کی میٹنگ ہے اور ہم سب دست و دعا ہیں کہ انشاءاللہ آج وہ پروگرام کی وہاں پر مکمل پرمیشن وہاں پر اس کی پرمیشن ہو جائے گی اور پاکستان پھر ایک اعتماد کے ساتھ ایک یقین کے ساتھ ترقی کی راہ پر گامزن ہوگا تو سن لیا آپ نے کیا کچھ کہہ رہے ہیں پاکستان کے پردھان منطر شہباز شریف اس تقریر میں انہوں نے آگے کہا کہ ہمیں یہ تین کرنا ہے کہ ایمانداری سے جینا ہے اب ہی مانگ کر سرکار کرسی اور ادیوگ میں کرانتی لانا چاہتی ہے اور قیمتوں کو نیانتران ملانا چاہتی ہے یہ ہماری پرمک چنوتیاں ہیں پردھان منطر شہباز نے کہا کہ چالی ورس کے دوران دیش میں چھاتروں کو ایک لاکھ لیپ ٹاپ بٹرت کے جائیں گے اور یا پوری طرح سے یوگتہ کے آدھار پر ہوگا ایسے میں کیول یوگتہ ہی اس دیش کو بچا سکتی ہے سفاریس اور بھرسترچار نے جور پکڑ لیا ہے اور اسے ختم کرنا یواؤں کا کام ہے تو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ کیا کچھ کہہ رہے ہیں پاکستان شہباز شریف آپ جانتے ہیں کہ کرج پر کرج لینے کی وجہ سے پاکستان کے حالت خراب ہے اور مہنگائی بھرسترچار بیروجگاری ارزویوستہ کی حالت وہاں پر دنوں دن چرمر آتی جا رہی ہے جانکاروں کی مانے تو پاکستان کی ترقی تب ہی ہو سکتی ہے جب پاک آرمی ستہ چھوڑے اور صحیح طریقے سے نظام چلے لیکن یہ ہونے والا نہیں ہے اب دیکھنا ہوگا کہ سعودی عرب اور آئیم اپ سے کرج پا کر کیا کچھ کرتا ہے کیا وکاس کرتا ہے یا بھرسترچار میں پاکستان فضا ہی رہتا ہے